شریار بھائی کی دیت میں ماما کو بلکل بدل کے رکھتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہیں نہ کچھ کھاتی پیتی ہیں کتنی کب تھی کونگی جو ان کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے جوان بیٹا ان کا فوت ہوا ہے تھوڑا تائم تو لگی گا ان کو نورمل لیف میں آنے میں اور تم سب کو مل کر ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ لوگ رکھیں گے ان کا خیال ان لوگوں کو تو موقع مل گیا اپنی مرضی چلانے کا سپیشلی دونوں بھابیوں کو گھر کی مالکن بنی بیٹھی ہیں وہ گھر جتاں تمہاری ممی کا ہے اتنا ہی تمہاری بھابیوں کا بھی تو ہے اور تم بلا وجہ انساں بدگمان ہو رہی ہو بلا وجہ بدگمان ہو رہی ہو میں ان کی حرکتیں دیکھ کے ہی آپ سے کہہ رہی ہوں اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ چند مہینے میں وہاں رہ کر آتی ہوں تاکہ سب کچھ کنٹرول میں کر سکھوں چند مہینے یار کچھ میرے بھی خیال کرو مجھے تمہارے وہاں جانے سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تو سوچھو کہ ہمارے فائنل ایزامز ہونے والے ہیں ہاں ہمارے تو فائنلز بھی تو ہونے والے ہیں میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی ان سب میں لیکن مجھے کیا مجھے تو تم تیاری کروا دوگے ویسے بھی یونیورسٹی کے ٹاپر جو بائی دے وے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے صرف اس لیے شادی کری ہے کیونکہ میں یونیورسٹی کا ٹاپر ہوں نہیں بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اوہ فہاہد تم بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہو اور جہاں تک بات رہی میری فرینز کی تو وہ اپنا آپ ہی جیلیس ہو جاتی ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جس طریقے سے تم مجھے ساتھ لے لے کر گھومتی رہتی تھی ایک ٹروفی کی طرح اپنی فرینڈ کے سامنے اتراتی پھرتی ہو انہیں جیلیس کرنے کے لیے جس سب سے تو یہی لگتا ہے کہ میں صرف تمہارے لیے ایک ٹروفی ہزبین اور میں اس بات پہ کیسے نہ اتراؤں جبکہ میرا ہزبین اتنا انٹیلیجنٹ ہے اچھا چلو چھوڑو نا مجھے بہت بھوپ لگ رہی ہے ہمیں نے کھانا بنایا ہے اور آج ان کے ساتھ کھائیں گے انہوں نے ان کو گویا لگ جائے گا ہاں صحیح چاہے چھوڑو ہر بھی کھا لیے سب چلیں سب چلیں